ٹھیک ہے نا اب یہ تو ہر وقت ہمارے پاس ہی ہم نے خود ہی اس کا انتظام کیا ہوا ہے موبائل فون کی شکل میں اور چیزوں کے ساتھ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتے ہیں کیا کیا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ہمارے اوپر جو باڈی ہے وہ کوٹی سور ریلیز کرتی ہے اس کو رسپانسیبیلٹی سے کریں تاکہ وہ محول تناؤں کا پیدا ہی نہ ہو کوئی آپ کے بات نہ کرے اور آگے سے آپ کو گسہ آئے وہ نوبت ہی نہ آئے تو وہ جو آپ کے کام ہیں وہ خوش و سلوپی سے آپ سر انجام دیں اس کا بھی انڈو کوٹی سور ریلیز نہ ہو آگا بھی نہ ہو اور تناؤں پیدا نہ ہو اور مسائل سے بچ جائیں قابل رحم زندگی ہو جاتی ہے غریب آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے پھر وہ ہسپٹلائز ہو جاتا ہے ہسپٹالہ اللہ کہتا ہے یہ پچاس لاکھ روپے جوہاں گرا دے ہویا ہے پریشن انہیں نیا ہے کم انہیں نے اوہ پچاس لاکھ ہوتی پراپٹی بگ جن دی ہے یعنی یہ اس ڈیزاسٹر اس تباہی سے جانے سے پہلے ہی بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں بسم الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم الرحمن الرحیم میرا نام احمد 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 حقیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیویجن ٹی وی آج کل نوجوانوں میں دیکھیں بچوں میں دیکھیں گھر والوں میں دیکھیں ہر کوئی تناؤ کا شکار ہے غصہ ہر چیز پہ غصہ آتا ہے اگلا بندہ گاڑی نہیں ہٹا رہا پان 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 پ پچھنٹاو بھئی پچھنٹاو اب یہ تناؤ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ یہ تناؤ بچے بچے کے اندر ہے کوئی ان کو بات کر دیں کوئی ان کو بات سمجھا دیں کوئی ان کے آرگومنٹ تھوڑا سو ہو جائے وہ گسے میں آ جاتے ہیں وہ بظاہر تو نہیں کر سیتے بچے لیکن وہ اندر سے پورا جل بھون جاتا ہے اور یہ کیا تناؤ کرتا ہے یہ ہمارے جسم کے اندر کوٹی سول ریلیز کرتا ہے اور یہ کوٹی سول وزن بڑھاتا ہے یہ کوٹی سول بندے کو موٹا کرتا ہے یہ کوٹی سول ایک لیول آتا ہے کہ یہ شگر پیدا کرتا ہے بریڈ پریشر ہائپر ٹینشن یہ ساری کوٹی سول سے ہو رہی ہیں اور کوٹی سول آپ ہر بندہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا آپ اس کو اکل کی بات تہیں گے وہ کہے گا یا تو اپنے کورا اکل دگل باتیں کر رہا ہے مجھے بتا رہا ہے مجھے سب بتا ہے ابھی کیا ہے تناؤ اندر سے وہ اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے یہ فیلنگ لوگوں کو تباہ کر رہی ہے آپ دیکھیں کوئی فیملی خواتین ہیں موٹی ہیں حالانکہ کوئی بہت زیادہ ڈائٹ بھی نہیں ہے وہ کہے خود کہتے ہیں میں بہت ڈائٹ نہیں لیتی موٹی کیوں ہیں کوٹی سول وہ تناؤ زین میں بنایا ہوئے وہ تناؤ کی وجہ سے وہ کیمیکل ہلیز ہوتا ہے تناؤ یہ کیسے ہوتا ہے جیسے یہ اللہ نے ویسے انسان کی جو بڈی ہے جسم میں پر اس کو بڑا سینٹیفک بنایا اس کو انیلی پی کے تحت پڑھیں تو آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے دراصل یہ کوٹی سول اچھا بھی ہوتا ہے اس سینس میں کہ جیسے فرنس کو رہے ہیں میں بیٹھا ہوں اور سامنے سامپ نظر آ گیا ہے یا ادھر کارپورٹس میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ شیر آ گیا ہے اب وہ خونخار جانور ہے تو یہ اقدم باڈی جو ہے وہ کوٹی سول ریلیز کرے گی کوٹی سول جو ریلیز کرے گی وہ ساٹھ ٹریلین سیلز جو ہماری باڈی کے ہیں ان کو اقدم وہ مسنجر کی طرح ہے پیغام دے گی کہ ایک خطرہ ہے اب وہ جو ساری باڈی ہے نا وہ جو سارے ہمارے سیلز ہیں وہ اقدم ہمارے ہاتھوں کو اور ہمارے ٹانگوں کو ایک ایکسٹر طاقت دیں گے اور وہ جو ہمارے تقریباً سیونٹی پلس گرام شگر ہمارے جگر میں ہوتی ہے وہ ایک دم وہاں سے جو بیک اپ میں رکھا ہوتا ہے وہ ایک دم وہاں سے نکل کے تو وہ بھی باڈی میں شامل ہو جاتی ہے کبھی اس سے دوڑنا ہے جمپ مارنا ہے دیوار پھلانگ نہیں ہے ایک دم کیا کرنا ہے تو یہ سارا امرجنسی ہوتی ہے یہ کوٹی سول ریلیز کرنے کا باعث ہے لیکن بدقسمتی آپ سوچئے کہ آج کل جو موبائل کا آپ کو آتا ہے نا میسیج یا آپ کو نوٹیفیکیشن یا آپ کو ویٹس ایپ کا کچھ آگیا ہے تو یہ ساری ایکٹیوٹی سے زیادہ کوٹی سول یہاں نکلتا ہے اور سام کے آنے یا شیئر کے آنے سے زیادہ کوٹی سول موبائل کے نوٹیفیکیشن سے نکل رہا ہے جو کہ 24 آور چل رہا ہے اس کے بعد ہم کوئی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں اور ہم کوئی پوسٹ کرتے ہیں ہم اس کی ویڈیو پوسٹ لائک کر دیتے ہیں اب ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتا ہمیں لائک کوٹی سول نکلتا ہے ایسی کی تیسی میں نے کر دیا اس نے کیا نہیں بار بار چیک کریں بار بار ٹینشن یہ اندر سے کوٹی سول ہیں خامن نے کچھ کہہ دیا اب وہ بی بی آئے جواب میں دی رہی یہ اندر سے کوٹی سول ریلیز کر رہی ہے بات کرتے ہیں بات کرنے کا پتہ نہیں ہے کوئی ایسے ہوتا ہے میں کوئی صبح سے بیٹھی ہوں میں کوئی فارغ ہوں اب وہ اندر ہی بات کر رہی ہے اپنے ساتھ تو کوٹی سول ریلیز کر رہی ہے موٹی ہو رہی ہے وزن بڑھا رہی ہے شخصیت خراب ہو رہی ہے یہ سارے پرابلم ہیں یہ تناؤ کے مسائل ٹھیک ہے نا اب یہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آج کی زندگی کے اندر تو یہ کامن ہو گیا ہے نارول ہو گیا ہے وہ شیر یا وہ جو کوبرا یا وہ چیتا یا وہ کوئی غیر یقینی یا کوئی لڑائی وہ تو کبھی کبھی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اب یہ تو ہر وقت ہمارے پاس ہی ہم نے خود ہی اس کا انتظام کیا ہوا ہے موبائل فون کی شکل میں اور چیزوں کے ساتھ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتے ہیں کیا کہاں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ہمارے اوپر جو باڈی ہے وہ کوٹی سول ریلیز کرتی ہے دیکھئے یہ جو NLP ہے Neuro Linguistic Programming اس کا یہ کمال چیز اس طرح ہے کہ آپ اپنے دماغ کی ری پروگرامنگ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کوٹی سول زیادہ ریلیز نہ کریں بغیر بغیر ضرورت کے جو نہ وہ نہ ریلیز کریں یا وہ نہ ریلیز ہو تناؤں میں نہ جائیں پہلی بات دو چار پانچ باتیں ہیں تناؤں سے بچنے کے لیے نمبر ون جن لوگوں سے آپ کو تناؤں ہوتا ہے یا جن لوگوں سے آپ کو ایریٹیشن ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے ان سے آوائیڈ کرنے کی کوشش کریں دوسری بات اگر آپ کو کسی کے باس کے کہنے سے یا خامد کے کہنے سے یا بیوی کے کچھ کہنے سے یا بچوں کے کچھ کہنے سے جو واقعی جینور کام ہے آپ کے زمیں اس سے ایک ایریٹیشن ہوتی ہے اور کوٹی سول ریلیز ہوتا ہے تو آپ وہ جو آپ کے زمیں کام ہیں اس کو اپ ڈیٹ کریں اس کو رسپانسپیلیٹی سے کریں تاکہ وہ محول تناؤں کا پیدا ہی نہ ہو کوئی آپ کے بات نہ کریں اور آگے سے آپ کو گسہ آئیں وہ نوبت ہی نہ آئیں تو وہ جو آپ کے کام ہیں وہ کوشش سلوبی سے آپ سر انجام دیں اس کا بھی انڈو کوٹی سول ریلیز نہ ہو آپ کا بھی نہ ہو تناؤں پیدا نہ ہو اور مسائل سے بات جائیں پھر یہ ہے کہ ڈیپ بریدنگ ڈیپ بریدنگ کریں لمبے لمبے سانس لیں اور یہ اس کو معمول بنائیں جب لمبے لمبے سانس لیں گے تو آپ اس سوچ سے نکل جائیں گے کوئی وہ سوچ ہی بیسیکلی وہ سارا یہ کام کر رہی ہے وہ سٹریس پیدا کر رہی ہے سوچ سٹریس پیدا کرتی ہے اور سوچ کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں ہماری عادت ہوگی پکڑے رکھتے ہیں وہ کوٹی سول ریلیز کرتی رہتی ہے ہاں موٹے ہو رہے ہیں اور پھر کریونگ ہوتی ہے کھانے کی کریونگ بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ میں بتایا تھا نا کہ وہ جو جگر کے اندر بھی شگر ہے وہ بھی اس غیر یقینی صورتحال کے لیے وہ باڈی نے وہ بھی ادھر سے بھی ریلیز کر دی ہے تو اب ہمیں کھانا چاہیے اب ہمارے اندر ایک کریونگ ہے اور پھر وہ ہی چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے کہ جو موٹا بندہ ہوگا اس کو میٹھا اچھا لگے گا جو موٹا بندہ ہوگا اس کو جنگ فود اچھا لگے گا اس طرح کی چیزیں اچھی لیں گے تلی ہوئی چیزیں جس میں آئل ڈالا ہوئے پراتھے اس طرح کی چیزیں اس کو چلیں کیونکہ وہ اس کی کریونگ ہے وہ اس کو چاہیے ہی چاہیے کیونکہ اندر ایک طفان مچا ہوا ہے تو وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ پھر لیتا رہتا ہے لیتا رہتا ہے اور پھر چالیس کے بعد یہاں سے موٹا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد شوگر آتی ہے بریڈ پریشر آتا ہے پٹنشن یہ سارے مسائل آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ذہن کی پروگرامنگ کریں اس تناؤ کی صورتحال میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو اسے ریکاور کریں ایکسرسائز واک بہت اچھا سورس ہے کہ اگر آپ صبح و شام واک ایکسرسائز وغیرہ اچھی طرح کریں تو اس سے آپ کا جو تناؤ ہے وہ نیچے رہے گا کیونکہ وہ باڈی اپنا ایک فنکشن کرنا شروع کرتی ہے جو وہ ایکسرسائز واک کرتے ہیں تو باڈی فنکشن کرتی ہے ہماری تو جب آپ باڈی کو فنکشن کے اندر لاتے ہیں تو پھر ہمارا تناؤ نہیں ہوتا زیادہ پھر ہم ریلیکس محسوس کرتے ہیں نید بہت شاید ہے اچھا یہ کورٹیسور کا اور پرابلم بھی ہے نید کا پرابلم ہے نید گربر ہو جاتی ہے یہ بھی ایک اسی کا پرابلم ہے کیونکہ وہ جو کورٹیسور ریلیز ہوتا ہے جو تناؤ ہے تناؤ کو ریزولف کرنا ہوگا تو نید آئے گی ٹھیک ہے نا تو اس لیے کوشش کریں کہ رات کے ٹائم کوئی اس طرح کی نوٹیفکیشن نہ دیکھیں جسے آپ کو غصہ آئے یا کوئی اس طرح کی چیز نہ دیکھیں جس کی ویسے جو یہ ظلم و ستم ہماری حکومت ڈال رہی ہے وہ بلوں والے جو خودکشیاں کر رہے ہیں یہ اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر رہی ہے حکمران طبقے کو تو یہ سارے تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں میں تو خبریں نہیں سن رہا اور بھی چیزیں نہیں ان کے ساتھ یہ بکواس ہے یہ پچھلے کوئی انیس سو نوے سے ہی لگے ہوئے ہیں بکواس کے اندر اور ان کو اہمیت دینا بلکل فضول ہے یہ میرا ابھی دیکھا بات کرتے ہوئے میرا کوٹیسوں نکلنا جروع ہو گیا تو یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ان کو نہ دیکھیں اور چینلز کو نہ دیکھیں جو بکواس کرتے رہتے ہیں بحث کرتے رہتے ہیں وہ سارا پیڈ ہوتے ہیں کوئی آی ایس آئی کے پیچھے بندہ ہے کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا ہے امام کا کوئی نہیں ہے وہاں بیٹھا ہو میں آپ کو بتا دوں نہ ہی وہ جنرلیسٹ امام کا ہے کیونکہ وہ بھی دو ٹکے کا ملازم ہے اس کو بھی کہیں سے لفافہ اور بھٹا آتا ہے اور اس کے اوپر اس کی زندگی خوشحال ہے تو اس سے آپ کا کوٹیس ہولا لی دو یہ بند کریں ان کو دیکھنا ہاں مطالعہ کریں اچھی کتابیں پڑھیں مطالعہ کریں اس سے بھی آپ کا سسٹم ان آرڈر رہے گا خراب لوگوں سے میں نے پہلے بتا دیا کہ جو لوگ فرادیے ہیں دو نمبر ہیں وعدہ خلاف ہیں منافق ہیں جھوٹے ہیں دھوکہ دینے والے ہیں ان کی فطرت اس قسم کی ہے ان سے بچیں لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن اس طرح کے لوگ آپ کی تباہی اور آپ کی صحت کی بروادی کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ ایک فیر انسان ہیں آپ اچھی طرح کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کمیٹمنٹ بڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ مکار ہیں وہ مکاری کے لیول کے اوپر گرے ہوئے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں وہ مکاری سے لوگوں کو نقصان پچھانے کی کوش کرتے ہیں اس سے آپ کو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ بروب اس کا یہ ہے اسلامی اور یہ اندر سے کتنا گرونہ گٹی ہے ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں سے بچیں نماز پڑھیں تو یہ تناہوں کو کام رکھنا ہے ایسی کسی ساتھ کوئی ڈیل کریں اس کو لکھ لیں پروپرلی ایک اچھا اس پہ ٹائم سپینڈ کر کے اس پہ بھی آپ کو تناہوں سے بچ جائیں گے بیشوار چیزیں ہیں آپ زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں لیکن میرا کام تھا بنیانی طور پر آپ کو بتانا کہ یہ چیز ہو کیوں رہی ہے اس کے اوپر آپ ڈائٹنگ کر لیں تھوڑا عرصہ کریں گے واپس آپ کی کریونگ ہوگی پھر زیادہ کھائیں گے آپ لوگ تو میں نے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں چھوڑ دےو سارے پریز چھوڑ دےو بس آن دےو وہ ہر چیز کھا رہے ہیں الٹا سیدھا کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں جب تک زندگی ہے تو وہ بڑی قابل رحم زندگی ہو جاتی ہے غریب آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں پھر وہ ہسپٹلائز ہو جاتا ہے ہسپتالہ کہتا ہے پچاس لاکھ روپے جوہاں گرا دے ہوئے اپریشن انہیں نے آیا کم انہیں نے پچاس لاکھ وہ دی پراپٹی بگ جن دیئے یعنی اس ڈیزاسٹر اس تباہی سے جانے سے پہلے ہی بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں ایک خوبصورت زندگی کی طرف آپ آگے بڑھ جائیں اور یہ جو مہنگے ہسپتال ہیں جن کا عربوں روپے سال کا بنتا ہے ان سے بچ جائیں یہ کسائی ہیں یہ آپ کو کاٹ دیں گے کیونکہ آپ گرے ہوں گے نا تو اس وقت جو اولاد وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہی تا پتہ نہیں ہوتا بیوی کو ہی تا پتہ نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں جی اس کا تو یہ بھی گیا ہے یہ بھی ختم ہے یہ بھی ختم ہے وہ بھی ختم ہے وہ بیوی خود گھی ڈال ڈال کے اس کو کھلاتی رہی نمک ڈالتی ہے وہ پتہ نہیں اپنے ہی بندے کو مار رہی ہے وہ اپنے ہی گھر کی تباہی ہے کوئی کروڑ روپے لگے گا یا پچاس لا گھر روپے علاج کا لگے گا اور کیا کیا ڈیزاسٹر ہوگا انفرشنٹلی ہے گرورنس ہے جہالت ہے گھروں کے برے رواج ہیں پڑھا ٹھے کھانے اور یہ وہ اور وہ چل رہے ہیں اور وہ پھر تباہی بھی ہے اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہر مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو لہذا صحت ہے کہتے ہیں دنیا میں ڈھائی سکھ ہیں ایک سکھ ہے آپ کی صحت مند ہونا یہ ایک سکھ ہے دوسرا سکھ ہے نید اچھی آنا اور باقی آدھے سکھ ہیں باقی سارے سکھ آدھے ہیں تو لہذا یہ کتنا یہ ہم ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس لئے یہ کوٹی سول جو ہے اس سے بچیں یہ ریلیز کرنا تناؤ کم از کم ہو زندگی خوشحال ہوگی آگے بڑھیں گے براب دینیوی دیکھنے گا باوڈا چکے